موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں ہوں ابو زرزاہید آپ دیکھ رہے ہیں آبان ٹائمز آئیے چلتے ہیں ناظرین ناظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کوئیٹ میں فرضی خبریں پھیلانے کے الزامر میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن میں نوات نیوز ویب سیٹس کے لائسنس کو منسوخ کر دیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق کوئیٹ کے وزارت اطلاعات کے مطابق ملک کے خوانے ان کے خلاف ورزی اور جالی خبریں پھیلانے کے الزامات پر متعدد میڈیا ہاؤزز کے خلاف کاروائی کی گئی مجیشتہ دو ہفتوں کے دوران نوات نیوز ویب سیٹس کے لائسنس منسوخ کر دیا گئے جبکہ تیرہ تیر میڈیا ہاؤزز کے خلاف خانونی کاروائی کا آغاز کیا گیا کوئیٹ میں سیاسی بہران جاری ہے اور پارلمنٹ کے تحلیل کے بعد آئینہ چند مہینوں میں نئے انتخابات کا امکان ہے افغانستان میں تباکن زلزلے میں ایک ہزار افراد کی ہلاکت کے بعد تالیبان نے عالمی برادرے سے امداد کیا پل کی ہے میڈیا ریپورٹن کے مطابق تالیبان کے سینے راہلکار اپل خہار نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اس وقت لوگوں کی اتنی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جتنی حالات کے مطابق درکار ہے انہوں نے کہا کہ بینالا خوامی ایجنسیاں ہمسا یا ملک اور عالمی طاقتیں مدد کر رہے ہیں لیکن امداد کئی گناہ بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنا تباکن زلزلہ موجشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا اخوان متحدہ کے سربراہ انتین یا گوترس نے کہا کہ اس وقت ایجنسی مکمل طور پر امدادی سرگرمیوں کے لیے فعل ہو چکی ہے اور عارضی پناہ گاہیں متاثر علاقوں میں بھیجوائے جا چکے ہیں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ متاثر علاقوں میں کئی گاؤں مکمل طور پر تباک ہو چکے ہیں سر کے بند اور موبائل فون ٹاورز کام نہیں کر رہے ہیں جبکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے کا خطشہ ہے بھارت نے اخوان متحدہ کو خبردار کیا کہ انتیازی سلوک کے خلاف مہم کو کسی خصوصی مذہب تک محدود نہ رکھیں ہندوستان نے اخوان متحدہ کی تنظیم کی طرف سے مذہبی انتیاز کے خلاف مہم کو بعض مذاہب تک محدود کرنے پر سخت اعتراض کیا ہے بھارت کے نائے مستقل نمائندے آرکے رمیندرہ نے خبردار کیا کہ اخوان متحدہ کی مہم صرف چند مذاہب تک محدود نہیں ہونی چاہیے ہندوستان نمائندے نے کہا کہ نافرت انگیز تخاریر اور امتیازی سلوک کے خلاف مہم کو چند مخصوص مذاہب اور برادریوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے اخوان متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام مذاہب اور برادریوں کی متاثر افراد اس طرح کی محمد کے دائرے کار میں شامل کیا جائے تشدد کو فرق دینا امن رواداری اور ہم آہنگی کے روح کے خلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشتگردی تمام مذاہب اور صخافتوں کا مخالف ہے بھارت میں بڑھتے اسلاموفویہ کے واقعات انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف فرضیوں پر امریکی کانگریز میں ایک مضمتی خرارداد جمع کرائی گئی ڈیموکریٹک رکن کانگریز حلحان عمر کے جانب سے پیش کی گئی خرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کو مذہبی آزادی پر خصوصی تشویش والے ملک کا درجہ دیا جائے خرارداد میں مزید کہا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلیتوں، عادی باسیوں اور دیگر مذہبی وصخافتی خلیتیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکی کانگریز میں اسلاموفویہ پر سمات تیس جون کو ہوگی جس میں بھارتی حکمران کی جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے گستہ خانہ بیانات کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کا امکان ہے